پروگرام جو آگاز رب العزت جے پاک نالے سان جے کو دے جو داتار پالن ہار بکشین درد این گمگی ننجو گم خواہ رہا ہے درود و سلام محمد عربی سید و سردار بروز محشر امد جلجادار دنیا جے سینگار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندن آل پاک این اصحاب و جان سار بتا ناظرین ماہ مورم الحرام میں دھرتی ٹی وی جی خصوصی نشریات سلام یا حسین میں آؤں یا موجود میزبان کاشف مہنجی سیال امہ حسین اگر موجودہ ہے سیدہ امہ ابیہا ناظرین ماہ مورم الحرام جی اندر دھرتی ٹی وی جی خصوصی ٹرانسمیشن جو سلسلو جاریہ ہے اج اصحاب پینجے پروگرام میں گفتگو کندہ سین کربلا میں موجود خواہ تینجے کردار جہوالے سا انہیں انوانتے گفتگو کندہ جلائے اصحاب پینجے پروگرام میں مدو کہوا ہے پانا تمام بہترین شخصیت جی مالکاہ ان ان کا علاوہ مختلف میڈیا چینل سے پانا آپا کے تمہاں جکوا ہے اسلامیک انوانتے گالائیں دے پندے ٹھون دو پانا کے ریلیجیس سکولر آئین اصحاب پینجے پروگرام میں مدو کہوا ہے ڈاکٹر سروت اسکری صاحب آگے اسلام علیکم آپا بج کیسی ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیات کے باوجود یہاں آئیں اور ہماری نشست میں آپ نے وقت دیا تو آپ دیکھیں جو موضوع ہے وہ بہت وسیع ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے ہم مختلف پچھلے دنوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ جو موضوع ہے یہ آج کے دور میں یوں سمجھیں کہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ آج کی ماں اگر وقت کے امام کے لئے اپنے بچوں کو تیار کریں گی تو خوصلہ انہی ماں سے لیں گی تو یہ جو موضوع ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گی یا میں آپ سے یوں کہوں کہ آپ اس موضوع پر جامعاً گفتگو کیا کرنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی پوری ٹین کی خدمت میں تازیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوش شہزادی ہے کون ہیں جنبی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن مجتبہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں جو کہ ایام غم کہلاتے ہیں سیدو شہدہ امام حسین علیہ وآلہ وسلم مقتل کربلا میں بے جرم و بے خطا تین دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے ہم اس واقعے کی یاد مناتے ہوئے پورے محرم بالخصوص یہ دس دن جو ہیں یہ سیدو شہدہ سے منصوب ہیں اور آپ کا انوانی گفتگو بہت اچھا ہے کہ کربلا میں خواتین کا جو کردار ہے تو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی تحریک کسی بھی پیغام کسی بھی مشن کی میں ہراول دستے کا کام ہمیشہ خواتین اور بچے کیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب اٹھائیس رجب کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تو بڑے بڑے اکابر صحابہ کی اولادیں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ فرزند رسول اگر آپ مدینہ سے جا رہے ہو تو جائیے لیکن اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیے اس لئے کہ عرب کی گرمی ہے دھوب کی شدت ہے آفتاب کی حدت ہے اور یہ معصوم بچے اور معصوم یہ عورتیں جو ہیں یہ دھوب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گی لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر یہ بچے نہ گئے تو کربلا کے واقعے میں رنگ کون بھرے گا اگر یہ عورتیں نہ گئیں تو کربلا کے واقعے کو آگے بیان کون بھرے گا امام کی نظر یہ جانتی تھی امام کی نظر یہ جانتی تھی امام کی نظر دیکھ سکتی ہے وہ ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی ہم دیکھی نہیں سکتے اس لیے کہ امام معصوم منصوص من اللہ ہے امام فرستادہ پروردگار ہے امام حجت خدا ہے تو امام علی مقام کیونکہ وقت کے امام تھے اور وہ امام ہونے کی حیثیت سے بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ کربلا کے مقتل میں ہم کربلا کی ماں کو سلام پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ بچ جائے لیکن سلام ہو کربلا کی ماں پر کہ وہ اپنے بچوں کو تلقین کر رہی تھی کہ تم کو پہلے اپنی جان کو قربان کرنا ہے تم کو پہلے امام پر اپنی جان کو نصار کرنا ہے تو یقین کیجئے کہ کربلا کی ماں جو ہیں یہ ایک ایسا تاریخ کا حصہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش نہیں کر سکتی اور کربلا کے بچوں کو بھی معمولی بچہ نہ جانیے گا یہ جیسے ہمارے گھروں میں بچے کھیلتے پھرتے ہیں ان بچوں سے مماثلت ہر کس نہ دیجئے گا اس لیے کہ کربلا کے بچے ولی خدا ہیں یہ آلیاء خدا بچے ہیں یہ معمولی بچے نہیں ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ علی ازغر کا لہو بابا کی ہاتھوں میں آ جائے اور وہ چہرے پر مل لیں کیا کوئی آپ عام زندگی میں اس کی مثال دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے تین سے چار برس کی کمسن سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے کا ان میں نہ لے جانا صبح سے جو مقتل میں گیا وہ لوٹ کے نہ آ سکا کیا ہم اپنے گھر کے بچوں کی مثال دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے یہ کربلا کے وہ بچے ہیں جو کہ ولایت کی منزلوں پر فائز ہیں اور یہ کربلا کے وہ بچے ہیں جو کہ امام آلی مقام کے ساتھ اس عظیم کارہائے حسینی میں شریک ہیں جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے پاس دے رہے ہیں آپا ہم جیسے کربلا کی خواتین کی بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی تحریک یا کسی بھی مقصد کے اوپر کام کرنے میں عورت کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں تاریخ اسلام کی تو تاریخ اسلام میں حضرت بیبی خدیت القبراء سے لے کر بی فاطمت و زہرہ تک عورتوں کا کردار اس دورانے میں کیسے رہا ہے دیکھیں پیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی زمانے میں تاریخ میں کوئی حستی ایسی رہی ہو جو کہ نفرت میں عمرت ہو بگونوں میں گلشن ہو روایت میں درائیت کا درخشہ باب ہو تو سمجھے کہ اس حستی نے دانش اثر کی فکر کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا مقام عورت کا مرتبہ بڑا عظیم ہے ایسے عظیم ہے کہ تاریخ میں بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں مادر درستگاہ کا حسین تصور عورت کے ذات سے وابستہ ہے مادر وطن کا حسین تصور عورت کی ذات کا استعارہ ہے تو عورت کو ہمیشہ مقدس بتایا گیا عورت کو ہمیشہ متحر بتایا گیا عورت کو دیوی بتایا گیا مگر جب دنیا مٹیریل کی جانب آمادہ ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عورت جو کہ کل تک مقدس تھی دیوی تھی متحر تھی اسے برائی کی بنیاد گناہ کا سرچشمہ قرار دیا جانے لگا کبھی ترکی میں اسے ہائیوانوں کی صف میں کھڑا کیا گیا کبھی ہندوستان کی سرزمین پر اسے سکتی کی بیرامانہ رسم کی بھیٹ چڑھایا گیا اور کبھی سرزمین عرب پر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا گیا اور یہ میں کسی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ قرآن مجید کی گواہی ہے سور نحل میں پروردگار عالم ارشاد فرمارا ہے کہ تم لوگ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوا کرتی تھی تو تمہارے چہرے رنج کے مارے سیاہ ہو جایا کرتے تھے تو یہ اس دور میں ان حالات میں حضرت حووہ علیہ السلام سے عورت کا کردار شروع ہوا ہے اس کے بعد منزل با منزل ہوتا ہوا جناب خدیجت القبرہ تک پہنچا ہے جناب خدیجہ وہ سرزمین کے جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتا ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا وہاں پر ایک بیٹی ایسی تھی جو کتاہرہ کہلاتی تھی اتنی دولت اس کے پاس تھی کہ وہ ملیقت العرب کہلاتی تھی جناب خدیجت القبرہ اتنی دولت مند کیسے ہوئیں یہ سوال ہمارے ذہن میں ضرور آئے گا یہ جناب خدیجت القبرہ کے بہت سارے کزن برادرز تھے جو کہ یا ان کے والد کے کزن تھے جو کہ اپنی دولت کو جناب خویلت کو دے کر تصوف کی تعلیم برہبانیت کی جانب مائل ہو گئے تھے اب کیونکہ وہ دولت تمام کی تمام آگئی خویلت کے پاس اور خویلت سے وہ دولت آگئی جناب خدیجت القبرہ کے پاس اچھا لاظرین کے لئے گا آپ آسان کر کے بتا دیں جناب خویلت یہ بی بی خدیجت کے کیا لگتے ہیں والد جناب خدیجت بن تے خویلت جناب خویلت خدیجت کے والد تھے اور جب خویلت کے پاس دولت آئی تو اس سے وہ تمام کی تمام دولت جناب خدیجت کو ویراست میں ملی اچھا اب خدیجت بھی اس دولت کو کھا سکتی تھی آرام سے استعمال کر سکتی تھی کیونکہ وہ بڑی دولت تھی زندگی گزارنے کے لئے بہت تھی لیکن خدیجت نے اس دولت کو منٹی پلائی کیا انہوں نے تجارت کی اور ایسی تجارت کی کہ وہ تاہرہ کہلائیں خدیجت نے ایسی تجارت کی کہ خدیجت کی دولت کو اسلام نے منتخب کیا ہے پروردگار عالم کسی کا حرام مال منتخب نہیں کرتا ہے خدیجت کی دولت ایسا رزق حلال تھی کہ جو کہ اسلام کے اوپر خرچ کی گئی اور اسلام کے لئے استعمال کی گئی تو خدیجہ بنت خبیلت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر آپ کے پاس واقعی گنجائش ہو تو میں چند جملے اور بتا دوں کہ جب خدیجہ تاجرہ تھی خدیجہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو خدیجہ بنت خبیلت کیونکہ آپ ایماندار تھی لہٰذا آپ کی نگاہیں انتخاب بھی انہی لوگوں پر پڑھا کرتی تھی جو کہ ایماندار ہوں اب کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکہ کی سرزمین پر وہ کفار سے صادق اور امین کا لقب حاصل کر رہے ہوں اور خدیجہ کے کانوں میں یہ باتیں نہ پڑھیں خدیجہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہا کہ جو دوسرے مزدوری لیتے ہیں میں اس کا دو گناہ آپ کے بتیجے کو دوں گی اور اپنے بتیجے سے کہیے کہ میرا تجارت کا خافلہ لے کر جائے شام کی جانے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دوسرا شام کا سفر ہے پہلا بچپن میں کیا تھا اور دوسرا جناب خدیجہ کا تجارتی قافلہ لے کر گیا اب جب تجارتی قافلہ جانے لگا تو خدیجہ نے اپنے غلام مائسرہ کو ہمراہ کر دیا کہا کہ خدیجہ مائسرہ سے کہا کہ جو کچھ راستے میں دیکھتی جانا وہ آ کر بتاتی جانا اب مائسرہ نے دیکھا آ کر اپنی آقا زادی سے بتایا کہا کہ جب یہ نوجوان چلا کرتا تھا تو بادل اس کے سر پر سایا فگن جب یہ نوجوان کسی درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا تو وہ درخت کی شاخیں اس کے اوپر سایا فگن ہو جائے کرتی تھی جب یہ نوجوان چاہتا تھا کہ کسی درخت سے پھل کو توڑ لیں تو شاخیں نیچے آیا کرتی تھی اور وہ پھل بہ آسانی توڑ لیا کرتا تھا جب یہ نوجوان چاہتا تھا چودھوی رات کے چاند کے مانین اندھیرے میں اس کا چہرہ چمکا کرتا تھا تو مائسرہ کی زبان پر جب یہ تجارتی قافلہ آیا تو اتنا مال منافع لے کر آیا کہ مکہ کی لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں لیکن اصل مال منافع وہ تھا جو کہ مائسرہ کی زبان پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے تھے اور بہرحال خدیجہ کے دل میں عشق کی محبت کی معرفت کی شما روشن ہوئی آپ نے اپنے چچہزاد تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ اپنے چچہزاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بھی مشورہ کیا ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائیت کی جانب متوجہ ہو چکے تھے لیکن کیونکہ ہر انبیاء ماں سبقی کتاب میں آخری نبی کا تذکرہ موجود تھا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکہ کی سرزمین سے ظہور فرمائیں گے لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو خدیجہ یہ وہی نبی ہو جو تم اس کے اوساف بتا رہی ہو بہرحال خدیجہ نے اپنی سہلی نفیسہ کے ذریعے عقد کا پیغام بھیجا اور جب یہ عقد کا پیغام بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ میرے چچا حضرت ابو طالب آئیں تو میں ان سے پوچھ کر جواب دوں اور جب چچا آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور خدیجہ کے گھر عقد کا پیغام بھیجوا دیا گیا اور جب عقد کا پیغام بھیجوا دیا گیا تو مقررہ تاریخ پر حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی بارات لے کر پہنچے وہاں تمام تر موززین عرب سردار عرب قریش کے تمام بڑے بڑے افراد موجود تھے اور سوال یہ پیدا ہوا کہ خدیجہ کے نکاح کا خدبہ کون پڑھے گا کون تھا سردار عرب میں سے حضرت ابو طالب کے علاوہ جو کہ نکاح کا خدبہ پڑھا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خدبہ پڑھا اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن بن کر جناب خدیجہ ان کے گھر میں تشریف رہائیں اور جب مکہ کی سرزمین پر وہ عظیم گھر تشکیل پایا کہ جس عظیم گھر سے نبوت کی کرنے پھوٹی رسالت کی کرنے پھوٹی امامت کی کرنے پھوٹی ہدایت کی شریعت کی کرنے پھوٹی اسی گھر سے چلا ہے یعنی موسم حج میں ایک مردبہ اباس ابن عبد المطلب نے دیکھا اور لوگ بھی موجود تھے خانہ کعبہ میں کہ تین افراد دیوار کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر کسی مختلف طریقے سے عبادت کر رہے تھے لوگوں نے پوچھا حضرت اباس ابن عبد المطلب سے کون لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں حضرت اباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یہ جو نوجوان نظر آ رہا ہے یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیچا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے دعویہ نبوت کیا ہے اور یہ اپنے طریقے سے نماز کو ادا کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو سیاہ چادر میں ملبوس ہے وہ اس کی زوجہ خدیجہ بنت خبلت ہے اور ساتھ میں وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کو بیٹا علی ابن ابو طالب ہے یعنی ہمیں جو عالم اسلام میں عبادت کی پہلی ٹرائنگل نظر آ رہی ہے وہ یہی تین حسنیاں ہیں بعد خدیجہ دلہن بن کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں آگئی اور جب اقراء کی پہلی آیات سورہ علق کی پہلی آیات آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غار حراء کی خلوت نشنگی میں چلے جایا کرتے تھے کئی کئی روز تک وہاں پر قیام کیا کرتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک حیبت تاری ہو گئی اور آپ اپنے گھر تیزی سے واپس آئے ہیں اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑھا دو خدیجہ نے اور ان کو پورا واقعہ سنایا خدیجہ نے کہا کہ محمد خدا آپ کو زائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ یتیموں کے والی و وارث ہیں بیواؤں کا سہارہ ہیں دیکھیں میرے بچوں یاد رکھے گا کہ کسی بھی انسان کی عظمت کے لیے دوسروں سے تصدیق بہت آسانی سے ہو جائے کرتی ہے لیکن گھر سے اگر تصدیق مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوا گئی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پہلی تصدیق کرنے والی رسالت کی اور محمد مصطفیٰ کو تسلیح اور دلاسہ دینے والی انہیں خدیجہ کو خدا نے ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بیٹی کون ہے جو کہ جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ ہے شہزادی کونین سیدن نسائل عالمین امی ابیہ جناب فاطمت الزہرہ کی شان میں میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ چاہے تو خفی ذات کو یستان بنا دے چاہے تو خفی ذات کو یستان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے حسنین کو توہید کا اکاز بنا دے یہ جس کو دعا دے اسے عباز بنا دے حق سبحان اللہ تو جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کیونکہ جناب خزیز الکبرہ کی پیاری بیچی ہیں اور بچپن میں ہی ماں دنیا سے چلی گئی ہیں جناب فاطمت الزہرہ عالم کمسنی میں بابا کے اوپر ایسی محبت اور شفقت نچھاور کیا کرتی تھی کہ جب مکہ کی عورتوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو ابیہا ہے یہ تو اپنے باپ کی ماں لگتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کیسی بیٹی تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ بس اتو منی فاطمہ میرے نے جگر کٹھایا ہے اچھا کسی بھی عورت کی پہچان کے لیے تئی رشتے ہوا کرتے ہیں تو جب کسی نے مولا کائنات علیہ ابن عبیت علیہ السلام سے پوچھا کہ فاطمہ کیسی زوجا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کا وہ پھول تھی جس سے میرے گھر کے درو دیوار مہنگتے تھے سمان اللہ فاطمہ جنت کا وہ چراخ تھی جس سے میرے گھر کے درو بام جگمکاتے تھے فاطمہ زہرہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمیں ایک عجیب سی محبت نظر آتی ہے امہات المومنین میں سے جب کسی نے دیکھا بار بار دیکھا اس عمل کو کہ جب فاطمہ زہرہ اپنے شاہر کے گھر سے بابا کے گھر میں آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جناب فاطمہ کے ہاتھ کا بوسہ دیا کرتے ہیں کبھی فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے ہیں امہات المومنین نے سبب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فاطمہ زہرہ کے دروازے پر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کو مسکین کو اسیر کو در فاطمہ زہرہ پر بھیجا اور آئے تطہیر کے نصول کے بعد کم از کم آٹھ مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در فاطمہ زہرہ پر کھڑے ہو کر آئے تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ السلام علیہ اہل البیت نبوت و مادن رسالت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین کا مرتبہ دنیا کو بتایا باپ سے ہر بیٹی کے پہچان ہوتی ہے لیکن یہ وہ بیٹی ہیں جو اپنے باپ کی پہچان ہے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے فاطمہ زہرہ سیدت النساء العالمین ہے اور جو آپ کے بیٹے ہیں وہ جبانان جنت کے سردان ہیں یقیناً مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر میں اور آپ کیا ہماری حیثیت کیا ہے ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جوانانے جنت سے بگاڑ لے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رحمت العالمین سے بگاڑ لے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صلی اللہ علمین سے بگاڑ لے جب وہ ان سب سے بنا کر رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں ضرور چاہے ہیں اور ایسے ہی اب سن کے ہمارے بلکہ پوری دنیا کے عظیم شاعر ہیں حضرت شاہ بلتیف بھٹائی ان کا بھی کلام ہے کہ جہڑو اللہ یزید علی جی اولاد سین سان پسند عید جہوندی میر حسین جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لتیف سرکار یزید کو کہہ رہے ہیں کہ امام حسین سے جھگڑا مت کرو اس سے مت لڑو وہ خوشی کبھی نہیں دیکھو گی جو حسین کی ہوگی سبحان اللہ جیسے ہم نے کہا کہ جس نے جنت میں جانا ہے جس نے دنیا میں خوش رہنا ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ کبھی حسنین سے نہیں بگاڑ سکتا بی شک ناظرین اسا گفتوگو جنہیں سلسلے کے جاری رکھتا ہی ہیں آپ پاسا تمام خوبصورت اسا جنہیں گفتوگو جاری رہن دی ملوں تاکہ شورٹ بریک کھانپو ویلکم بیک ناظرین گفتوگو جے سلسلے کے جاری رکھندا سین آپ ہم کربلا میں خواتین کے کردار پر بات کر رہے ہیں پھر کربلا میں ایک ایسا کردار بھی ہے جناب بی بی زینب صلی اللہ علیہ حقہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبلز آشور جو اصحاب امام حسین ہیں ان سب پر دو مہن ذمہ داریاں آئید ہیں ایک تو وقت کے امام کی حفاظت فرمانی ہے دوسرا دین خدا بچانا ہے یہ ذمہ داری اصحاب امام حسین پر آئید تھی قبلز آشور لیکن ہم یومی آشور کے بعد دیکھتے ہیں شامِ غریبہ کے وقت تو وہ تمام اصحاب امام حسین ظاہرنہ اگر ہم دیکھیں تو وہ وقت کے امام کو نہ بچا پائے وقت کے امام شہید ہو گئے وہ ظاہرن دین خدا بھی اس وقت تک خطرے میں ہی نظر آ رہا تھا لیکن بعد اس کربلا ہم دیکھتے ہیں جناب بی بی زینب تو شامِ غریبہ کے بعد وہی دو ذمہ داریاں بی بی کے اوپر آئید ہو جاتی ہیں وقت کے امام کو بھی بچانا ہے دین خدا بھی بچانا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ درباریزی دین خطبے دے کر یا سفر کے دوران لوگوں تک حقیقت آشکار کر کے بی بی زینب دین خدا بھی بچاتی ہیں اور وقت کے امام امام زینب اللہ عبدین کو بھی بچاتی ہیں تو یہ کتنا بڑا مطلب کردار ہے بی بی زینب کا آسمانِ اسمت و عفت کا تارہ ہو گئی مقصد شبیر کا آخر سہارہ ہو گئی کیا بیان ہوں زینب کبرہ فضائل آپ کے منزل سبر و رسا میں آپ زہرہ ہو گئی سبحان اللہ کربلا میں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی نیابت کر رہی ہے جناب زینب کبرہ اور ہم کو یوں پتہ چلتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آخری رقصت کے لیے آتے ہیں تو جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئیہ اگر آپ اپنے حلقوم پر سے کپڑا ہٹا دیجئے تو مجھے ماں کی وسیعت پوری کرنی ہے میں آپ کے حلقوم کے بوسے لے لوں تو یہ وسیعت یہ بتا رہی ہے کہ جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ جناب فاطمہ زہرہ کی نیابت فرما رہی ہے اور جناب زینب کی ایک عظیم تاریخی شخصیت ہے یعنی امام علی مقام کی نظر بھی جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ پر ہے اور جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ آپ نے ابھی اصحاب اور انصار کا تذکرہ کیا شب عاشور کا ایک واقعہ ہے کہ جناب زینب کبرہ کیونکہ چہار جانب سے کربلا کو گھیر لیا گیا تھا فوجوں نے گھیر لیا تھا اور لشکر شام کے جو بادل تھے وہ جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ نے دیکھے اور ایک مرتبہ جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ بھئیہ کیا آپ نے اپنے اصحاب کی جانساری کو وفاداری کو آزما لیا ہے یہ بات شاید اصحاب امام علی مقام کے کانوں میں پڑ گئی اور امام علی مقام کے اصحاب نے ایک مرتبہ اپنی اپنی تلواروں کو نیام میں رکھا نیام سے نکالا اور حلقوم پر رکھ لیا اور کہا کہ اگر ہمیں ہزار مرتبہ زندگی ملے گی تو ہم اپنے امام پر سے جان کو قربان کر دیں گے تو یہ جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ اچھا اور کربلا کی ماں جیسے کہ میں نے آغاز کلام میں کہا تھا کہ ہر ماں کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے لیکن یہ کربلا کی ماں تھی جو چاہتی ہیں کہ پہلے ہمارا بچہ رخصت ہو جائے یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو اس میں دیکھا کہ جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ کے خیمے کے دروازے پہ امام حالی مقام نے دیکھا کہ جناب زینب کبرہ خیمے میں بیٹھی ہوئے اور سامنے دو چاند سے بچوں کو بٹھائی ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اے اونو محمد تم جعفر تیار کے پوتے ہو حیدر کرار کے نوا سے ہو اے اونو محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم دریہ کے جانب جاؤ اور پانی پیلو دیکھو سکینہ سے پہلے پانی نہ پینا اور مامو پر سے اپنی جان کو قربان کرنا یہ ایک ایسا عظیم تاریخی کردار جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کا نظر آتا ہے کہ حضرت عباس یعنی جو بھی شہید جا رہا ہے جناب حضرت علی اکبر وہ پہلے امام آلی مقام سے رخصت ہوتا ہے پھر خیمے میں آتا ہے جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ مقتل کی جانب سے دھارتا ہے تو جناب زینب کا ایک عظیم کردار ہے اس عظیم کردار کو سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا کے واقعے کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کربلا کا ہر کردار عظیم ہے ماں خواتین کا کردار دیکھ لیں ماں کا کردار دیکھ لیں ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے کوئی بہن ہے کوئی بیٹی ہے کوئی زوجہ ہے سب نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہا کہ سب سے پہلے تم امام پر قربان ہونا اپنی امام کی نسرت فرمانا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سب نے اپنے بچوں پر بعد میں گریہ بھی کیا ہے لیکن جناب زینب واحد اصدی نظر آتی ہے جب تک مدینہ پلٹ کر گھر نہیں آتی تب تک اونو محمد پر گریہ نہیں کرتی اور جناب زینب یہ بھی کہتی ہیں جو زینب راہ خدا میں دے دے واپس نہیں لیتی سب نے اپنے بچوں کو سر لیے لیکن جناب زینب نے نہیں لیے تو آیا ایسا کیا حوصلہ تھا جناب زینب کا کہ جناب زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا حالکہ جناب زینب اکمہ ہے جنابی صلی اللہ علیہ جب یزید کے دربار میں گئی تو یزید نے کہا کہ کچھ دیکھا تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا جنابی صلی اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا کہا کہ کربلا میں میں نے سوائے جمالِ الٰہی کے کچھ اور نہیں یعنی حضرتِ عباس کے بازو کر جانا جمالِ الٰہی حضرتِ علی اکبر کے کلیجے میں برشی کا پھل لگنا جمالِ الٰہی امام علی مقام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جانا جمالِ الٰہی معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ شخصیت ہیں بلکہ لشکرِ حسینی میں تمام تر شخصیات وہ ہیں کہ جن کی نظر امامِ حسین علیہ السلام کے چہرے پر رہا کرتی تھی اور امام حسین علیہ السلام فنا فی اللہ تھے اور آپ تمام کی تمام وہ شخصیت جو کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہوئے اور ابھی ہاں وہ جو آپ کا سوال تھا کہ وہ ماں کیسی تھی کہ وہ اپنے بچوں پہ نہیں روئی ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کا دل پھٹ جاتا ہے لیکن جب پروردکارِ عالم کی رضا سامنے ہو رب العالمین کی رضا کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کی رضا سامنے ہو تو جنابِ زینبِ قبرہ سلام اللہ علیہ جیسا عظیم کردار سامنے آتا ہے آپا کیونکہ یومِ آشور بھی قریب ہے اور مصحب کا ماحول ہے ہر طرف عظامِ غمگینی ہے ایک واقعہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں مصحب کے اندر کہ یومِ آشور کے دن جب شہادتِ امامِ حسین کا وقت آتا ہے تو بی بھی زینب خیامِ حسینی کی طرف کھڑی ہیں اور زمین سے کہتی ہیں کہ اے زمین تھوڑا بلند ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کا آخری سجدہ دیکھ سکوں تو یہ واقعہ کس طریقے سے ہے آج تک مقتلِ کربلا میں ہم جب زائرینِ کرام جاتے ہیں پروردکارِ عالم میں آپ کے ٹی وی چانل کی توسط سے دعا کرتی ہوں کہ خداوندِ عالم ہر ایک کو کربلاِ معللہ کی زیارت تصیب فرمائے جب بھی زائرینِ کربلا جاتے ہیں تو وہ تللہِ زینبیہ کی زیارت کرتے ہیں چند قدم دور سے بہن نے بھائی کا کٹتا ہوا گلہ دیکھا اور اس وقت جس وقت کہ جنابِ زینبیہ کربلا صلی اللہ علیہ نے دعا مانگی کہا کہ پروردکارِ عالم جس جگہ پر میرے بھائی کا گلہ کٹ رہا ہے وہ زمین اتنی بلند ہو جائے کہ میں اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھ لوں اور امام علی مقام نہیں چاہتے تھے کہ چاہنے والی بہن اس منظر کو دیکھیں تو تللہِ زینبیہ آج تک اس مقام کی یادگار ہے اور امام علی مقام کی بھی ساری وسیعتیں جو ہیں وہ جنابِ زینبیہ کربلا سے ایک وسیعت کا میں ضرور تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ امام علی مقام نے وقت رخصت فرمایا کہ بہن نمازِ شب کی دعاوں میں مجھے بھول نہ جانا دوسری نمازوں میں نہیں نمازِ شب کی اہمیت بتا رہے ہیں پنج وقتہ نماز کی بات نہیں ہو رہی واجبات کی بات نہیں ہو رہی بلکہ نمازِ شب جو کہ واجب نہیں ہے جنابِ زینبیہ کربلا صلی اللہ علیہ وقتی جن سے نمازِ شب بھی کبھی نہیں چھوٹتی تھی وہ عظیم شخصیت تھی اور جنابِ سکینہ صلی اللہ علیہ کو جنابِ زینب کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنا بھرا گھر تمہارے حوالے کرتے ہیں اور اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام مقتل کی جانبی روانہ ہوئے اور جنابِ زینبیہ کربلا صلی اللہ علیہ نے اس وسیعت کو کیسے پورا کیا کہ جب شامِ غریبہ کے گھپ اندھیرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنابِ زینب نے جلے ہوئے خیموں کے قنات کے نیچے بچوں کو شمال کرنا شروع کیا بی بی امی قصوم سے فرمایا کہا کہ مجھے سکینہ نظر نہیں آتی اور یہ دونوں بہنیں چلی ہیں مقتلِ کربلا میں ڈھوننے کے لیے جنابِ زینبیہ کو ایک مرتبہ جنابِ زینبیہ کہتی ہے کہ بہن تم فراد کی جانب جاؤ کہیں ابباس کے پاس تو سکینہ نہیں گئی میں مقتل کی جانب جاتی ہوں جب مقتل میں جنابِ زینبیہ کربلا پہنچی ہے تو ایک لاشہِ بے سر یا ابنیہ یا ابنیہ کی آوازیں دیتی ہوئی جنابِ زینبیہ کربلا سلام اللہ علیہ آگے بڑھ رہی ہی تو ایک لاشہِ بے سر سے آواز آئی کہ بہن آہستہ بولو میری سکینہ ابھی روتے روتے سوئی ہے جنابِ زینب نے دیکھا کہ جنابِ سکینہ بھائی کے لاش کے قدموں سے لپٹی ہوئی سو رہی ہیں شانہ ہلایا کہا بی بی گھر چلو مقتل میں کون سوتا ہے جنابِ سکینہ سلام اللہ علیہ آئی تو جنابِ زینب نے پوچھا کہ تمہیں لاش کی پہچان دو چیزوں سے ہوا کر دی ہے یا تو لاش کا سر موجود ہو یا پھر لباسِ بدن محفوظ ہو تمہارے باپا کا تو یہ دونوں چیزیں محفوظ نہیں تھی سر بھی چدہ کر لیا تھا اور لباسِ بدن بھی محفوظ نہیں تھا تم نے کیسے پہچانا تو اس وقت سکینہ نے کہا کہا کہ میں میرے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی تھی میرے کانوں کے گوھر سے چھن گئے تھے میرے کانوں کی لہوں سے خون بہرہ تھا میرے سر سے چادر چھن گئی تھی میں روتی ہوئی مقتلِ کربلا میں بابا بابا کہہ کر آباز دے رہی تھی تو اسی لاشائے سربریدہ سے آواز آئی کہ آؤ سکینہ میری جانے با جاؤ اور بس سکینہ بابا کے قدموں سے لپٹ کر سو گئی تو جنابِ سینبِ کبرہ کیونکہ گیارویں محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا ہے حسین سے گزارا گیا تو جنابِ سینبِ کبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اور تمام بیبیوں پر میرا سلام ہو کربلا کی کہ جو کہ اچھا عورت کا دل فطرتاں کمزور ہوا کرتا ہے عورت نہیں دیکھ سکتی ہے اپنے پیاروں کے لاشے مگر یہ لشکرِ یزید کی شقاوت تھی سنگدلی تھی کہ انہوں نے گیارہ محرم کو این مقتل کے درمیان سے بیبیوں کو گزارا اور بیبیوں نے اپنے آپ کو ناقے سے نیچے گرایا اور اپنے اپنے شہید کے لاشے پر پہنچی اور چاہے اس میں بیبی ام فرواں ہو چاہے بیبی ام رباب ہو چاہے بیبی ام لیلہ ہو اور چاہے جنابِ سینبِ کبرہ جو کہ اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی ہے اور اس کے بعد گیارہ محرم کو یہ قافلہ چلا ہے کربلا ہے حسینی سے بارہ محرم کو کوفے کے دروازے یعنی اتنی تیزی سے قافلہ گزارا گیا عورتوں اور بچوں کا کہ بارہ محرم کو یہ قافلہ پہنچا ہے اور جنابِ سینبِ کبرہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں عظیم خدبات ارشاد فرماتی گئیں اور ایسے عظیم خدبات کے بازار میں آنے والا نابینہ صحابی یہ کہتا ہے کہ کیا بازار میں آج علیہ گئے ہیں یعنی وہی رفتار تھی وہی گفتار تھی وہی انداز تھی وہی آواز تھی اور کیوں نہ ہوتا کہ شاہِ باپ کی شائرہ بیٹی جنابِ سینب تھی فصاحت و بلاغت کے باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جنابِ سینب تھی اور جنابِ سینب سلام ہو سکتا ہے آپ کہیں فوراں کہ کیسے اپنے بابا کی وراثت میں سے حقدار قرار دیا جنابِ سینب کو اس لئے کہ امامِ حسن اور امامِ حسین علیہ السلام وارث تھے تو یاد رکھئے گا کہ امامِ حسن اور امامِ حسین علیہ السلام وارث تھے منصبِ امامت ان تک پہنچا ہے لیکن فصاحت و بلاغت میں ایسا عظیم جنابِ زینبِ کبرہ سلام اللہ علیہہ کا ہمیں طریقہ نظر آتا ہے کہ بنتِ علی علی کی طرح سرفراز ہے زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے زینب نبی کے دین کی عمرِ دراز ہے زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے زینب فروئی دین ہے زینب اصول ہے گلزارِ اہلِ بیت کی خوشبوحِ پھول ہے ہرے قدم پہ صورتِ مثلِ رسول ہے سب و رضا کی راہ میں مثلِ بطول ہے زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی زینب امورِ عمرِ الٰہی کی جوت ہے جوت کہتے ہیں روشنی کو زینب امورِ عمرِ الٰہی کی جوت ہے زینب فصیلِ جبر میں بھی حق کی سوت ہے زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے زینب نہ ہو تو مقصدِ شبیر فوت ہے اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے دعا کیجئے کہ پروردگارِ عالم مجھ کو آپ کو ہم سب کو روزہِ جنابِ زینب کی زیارت نصیب فرمائے اس لئے کہ آج بھی جب جنابِ زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پر شام میں ڈیمسکس میں ظاہرینِ کرام جاتے ہیں تو جنابِ زینب کے روزے پر چادرے تقسیم ہوا کرتی ہیں یعنی پوری دنیا میں کوئی عورت اگر سر ننگے پھرتی ہو تو وہ پھرتی رہے لیکن جنابِ زینبِ کبرا کے دروازے پر اگر آنا ہے تو سر کو ڈھاپ کرانا پڑے گا اور یعنی اگر شام میں یزید نے چادرے چھین کر بی بی کو ظلیل کرنا ماظر اللہ چاہا تھا تو آج جنابِ زینبِ کبرا کے روزے سے چادرے تقسیم ہوتی ہیں اور جنابِ زینبِ کبرا کے یہ اقتدار یہ اختیار ہے کہ جنابِ ہر آپ ڈیمسکس اور ائرپورٹ پر اترئے آپ کو ہر طرف سے ایک ہی آواز آئے گی سیدہ زینب سیدہ زینب ہر گاڑی والا ہر ٹیکسی والا ہر طرف سے ایک ہی آواز آئے گی سیدہ زینب یہ جنابِ زینب صلی اللہ علیہ کا عظیم کردار ہے یہ ان کے خطبات کی تاثیر ہے کہ آج تک ہر زبان پر جنابِ زینب کا نامشان ہے یہی خطبات کے لئے شاہر نے بہت خوبصورت لکھا کہ حیدر کی خطابت کا نیا انداز دکھایا اکپل میں بنو امیہ کا تخت گرایا اور یہ پانچ ازانیں ہیں زینب تیری چادر کا صدقہ یہ پانچ ازانیں ہیں زینب تیری چادر کا صدقہ تو نے ہی تو دین بچایا سبان اللہ ابا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بی بی ذکر کیا اپنے فضائل بھی بتایا لیکن یہ کربلا کی بی بیوں کا ایک مشکل حالات میں کٹھن راستہ پھر اہباب و مطلب جو ان کے اپنے اہباب و انسارت یا صحابہ محمد حسین تو ان سب کی لاشیں ایون ماؤں کے لئے اپنے بچوں کی لاشیں ان سب مرحلے سے گزرنا پھر ان سب کو سنبھالنے والی بی بی زینب پھر ان کی چادر کا چننا شام کے بازار میں ان کا آنا شرابیوں کے دربار میں یزید کے سامنے خطاب کرنا یہ کتنا بڑا ایک کام ہے جو بی بی نے کیا ہے اور اپنے خطبے سے انہوں نے مقصد شبیر بچایا ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی اچھا میں ایک بات اور کہنا چاہوں گے کیونکہ کربلا میں خواتین کا کردار ہے لہٰذا صرف اگر ہم چند مقصود خواتین پر بات کر لیں گے تو یہ اس موضوع کا احاطہ نہیں کر سکے گا ہمیں بہت ساری عورتوں کی بات کرنی ہے وہابِ کلبی کی مادر یعنی خاندانِ بنو حاشم کی عورتوں کا کیا کہنا اس لئے کہ جنابِ زینبِ کبرہ تو جنابِ فاطمہ سہرہ کی گود کی پلی تھی اور خاندانِ نبوت کی تمام عورتیں جنابِ زینب کے لیکن بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو کہ خاندانِ بنو حاشم سے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی عظمتوں کو سلام ہیں مادرِ حضرتِ علی اکبر مادرِ حضرتِ قاسم مادرِ حضرتِ علی اصغر یہ وہ خواتین ہیں جو کہ بنو حاشم سے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہیں سبحان اللہ اب اب اس آخر میں کیونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لئے سپیشلی جو آپ کی خواتین ہیں ان کے لئے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کربلا کی خواتین کی صیرت سے آج کی عورت کو جو میں پیغام دینا چاہتی ہو سب سے پہلی بات تو ہے کہ اپنے واجبات کی پابندی کیجئے آپ واجبات کی پابندی نہیں کریں گی تو آپ کنیزِ جنابِ فاطمہ زہرہ کہلانے کے قابل نہیں ہیں آپ کنیزِ جنابِ زینبِ قبرہ سلام اللہ علیہہ کہلانے کے قابل نہیں ہیں تو اپنے واجبات کی پابندی کیجئے اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اس فکر کو پیدا کیجئے اپنے گھرانوں کے اندر اس فکر کو پیدا کیجئے جو کہ جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں کہ ایک حریت ہے فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا حر نہیں بنتا اگر تو حر ملا ہو جائے گا تو ہم کو کیونکہ عورتوں کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں مرد تو بچارہ قصب معاشر کے لیے چل جاتا ہے وہ تو شام کو گھر واپس آتا ہے اب عورت کیونکہ گھر کے اندر اور اپنے بچوں کے اوپر وہ ایک نگران کی نگہبان کی حیثیت رکھتی ہے تو اپنے بچوں کے اندر اسے خدا کا خوف پیدا کرنا ہے نبی کی اطاعت پیدا کرنی ہے اور امام کی امامت ان کے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اس بچوں کو درس دینا ہے مجلسوں میں لے کے جانا ہے اور صرف مجلسوں میں نہیں لے کے جانا نیام میں بلکہ گھر میں بھی ایسا ماحول بنانا ہے کہ جو ماں ہیں وہ کربلا کی ماں سے حصلہ لیں اور جو بچے ہیں نہ صرف بچوں سے بلکہ پوری کربلا سے سبق حاصل کریں کیا یا اصل مقصد کیا تھا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بچوں کو بتائیں کہ کربلا کیا ہے ابھی ہم ایک دفعہ ایک ٹی وی چانل پر ایک پروگرام کر رہی تھی کچھ اسی طرح کا ٹاپک تھا کہ کربلا میں خواتین کا یا ازاداری میں خواتین کا کردار تو ایک عالم دین آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو گھر گھر میں چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہوتی ہیں اور ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں تھامیں ایک گھر سے دوسرے گھر دوسرے گھر سے تیسرے گھر اور تیسرے گھر سے چوتے گھر جاتی ہیں یہ ان ماں کا احسان ہے ہمارے پاس کیونکہ ان کی گودیوں میں ازادار پلتے ہیں اور وہ ازادار جو آگے بڑھ کر ازادار یہ مظلومیں کربلا کرتے ہیں سبحان اللہ ساتھ تمام گھڑا ممنون و مشکور رہی ہوں ڈاکٹر سروت عسکری صاحبہ جائے کہ پینجے مصروفی حتما کچھ وقت کری کر سانجین پروگرام میں تشریف کھنی آئی ہوں ناظرین پینجے میز باندن کاشف میدی سیال سید اور امی ابیہ کے دین دا اجازت سلام یا حسین